موسیقی تمام سننے والوں کو عید ببارہ کو سب سے پہلے تو اور عید کی خوشیہ مبارہ کو اللہ آپ سب کو ایسی ہزاروں عید نصیب فرمائے سامین آپ پرگرام سنتے ہیں ہمارے سننے والے جو ہمارے لسنر ہیں ایف ایم 99 کے اس میں پرگرام مورت ایک قدرت آپ سنتے تھے اور وہ چار رہ سنے پرگرام جس میں مورت اور ٹرانسجنڈر کے بارے میں کھل کے وزاہ سے ہم باتیں کرتے ہیں آج اسی سپیشل پہ ہم لوگ نکلے ہیں ذرا بہار کے دیکھیں ہمارے جو مورت برادری ہے وہ کیسی عید گزار رہی ہے کہاں کہاں تو ہم نے شہرائن کو چوست کی ہے اور ہم مختلف جگہوں پہ جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے دکھائیں گے کہ ہمارے کیسے اپنی زندگی گزارتے ہیں عید کیسی گزارتے ہیں آپ کی عید کیسی ہوتی ہے ہم لوگوں کی عید کیسے ہوتی ہے تمہارے سے اسٹم موجود ہیں نگاہیں جو ان کا تعلق دینے سے ہے نگاہیں کیانی مشہور ہیں ان کا نام اور یہ دینے سے ان کا تعلق ہے اور یہ یہاں پہ شہرائن حضرت امام بری سرکار کے نگری میں اسٹم بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ آئی ہیں وہ نگاہیں جس کو میں نے دیکھا تھا وہ ایک خوبصورت سی دوشیزہ بڑے بڑے بال اور ایک بلکل لڑکی کی طرح لگ رہی ہے اب اس نے اپنے باال کٹوائے ہیں اور اپنی زندگی کو چینج کر کے ادھر آئی ہے ہم اسے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا فیل کیا جس کی وجہ سے ان کو یہاں پہ آنے کی ضرورت نیسوس ہوئی جیر نگاہیں کیا حال آپ کے ٹک ٹاک آپ سنائے آپ ٹھیک ہے نا اور آج میں آپ کو دیکھ رہی ہیں اس طرح تو مجھے تو کوئی اس میں بوری بات نظر نہیں آئی نا کہ یہ ہمارا حق بھی ہے کہ ہم لوگ فقیر لوگ بیپ کلاتے ہیں تو فقیروں کے در پہ ہمیں اچھے بھی لگتے ہیں آج فقیر کے در پہ آپ بیٹھیں ہیں اگر میں فقیروں کے در پہ بیٹھیں ہوں بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں اور میں ہر مورت کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ یہ جو آپ نے کاروبار دندہ شروع کیا ہوا ہے چیلے بیچنے کا گرو چیلے کا جب تک آپ کے دل میں احساس نہیں ہوگا کسی کے لیے تو کیا فیدہ آپ کے فیل میں رہنے کا یا کوئی اور کام کرنے کا ہم مورت کو تو ہر طرف سے دھکے ہی ملتے ہیں جب اسے ہم گھر سے نکلتی ہیں گھر والوں کے دھکے آپ مورت کو ایک قدرت کی تخلیق سمجھتی ہیں سب سے پہل یہ بتائیں ہاں بالکل سمجھتی ہوں کہاں تک سچ ہے مورت کا اگر آپ میں آپ سے کہوں مورت کے بارے میں بتائیں وہ کیسی ہوتی ہے تو آپ کیا اسے خوائرہ سرا کہیں گی یا مورت کچھ اور ہے مورت کا نام تو نہیں ہونا چاہیے مورت تو بولتی بھی نہیں ہے وہ تو باتیں بھی نہیں کرتی تو پھر آپ تو عورت بن کے بول بھی رہی تھی ڈانس بھی کر رہی تھی میک اپ سے آپ دکھا رہی تھی آپ کے میں کہ میں عورت ہوں آج آپ وہ عورت نہیں ہیں کیوں اس وقت آپ نے کیا محسوس کیا تھا کہ آپ کو یہ دل کیا کہ آپ نے اپنا ایک بہت بڑا کام کیا آپ نے خوائرہ سرا بننے کے لیے اپنا آپریٹ بھی کروایا اور بہت سے ایسی میڈیسن لیں جس کے ورد سے آپ لوک آپ کی لڑکیوں کی طرح نظر آئیں چینج کیسے آیا پھر بس چینج ایسے آیا کہ کچھ ماں باپ کے دکھے ملے کچھ گرووں کے دکھے ملے کچھ چیلوں کے دکھے ملے اور میں نے کہا یہ میں نے فیل ہی چھوڑ دینی ہے تو بس فیل چھوڑ دی اس میں آگئی تبلیگی جماعت میں کیسے پہنچیا تبلیگی جماعت میں ہاں وہ ہمیں واقعہ بتائیں تبلیگی جماعت میں ایسے پہنچی کہ سیلیکون نکلوانا تھا تو کوئی ساتھ نہیں دیکھا ہے سیلیکون یعنی کہ آپ نے جو باڈی عورتوں کی نسوانیت جو ہے اس میں اضافہ کرنے کے لیے سیلیکون کر آیا تھا اور آپریٹ کر آیا وہ کہ خوائرہ سرہ بننے کے لیے تو آپ کیا خوائرہ سرہ بن گئی یا عورت بن گئی کیا ہوا آپ کے ساتھ سے یہ دونوں چیزوں میں سے آپ نہیں بن سکیں کیا خوائرہ سرہ بن گئی آپ اب آپ نے آپ کو خوائرہ سرہ کلوانا چاہتی ہے نہیں میں عورت بھی نہیں کہلانا چاہتی میں خواجہ سرہ نے کلوانا چاہتی کچھ بھی نہیں ایک ادنا سا انسان اس کے دل میں احساس ہونا چاہتی ہے مردوں والا لباس ہے آپ کے تن پر سر پہ امامہ ہے آپ کے بس یہی کچھ ہے تو وہ نگاہیں جو ایک ٹیکہ اور جھومر لگا کے آلے تھیں وہ عورت نکلی تھی یعنی کہ وہ آپ عورت نہیں بن سکیں نہیں تو اس میں خرابی کہاں دیکھتی ہے سسٹم میں خرابی دیکھتی ہے گروہ سسٹم جو ہے ہمارا اس میں کوئی خرابی ہے جس کی وجہ گروہ سسٹم میں بہت زیادہ خرابی ہے جو کہ کہتے ہیں کہ ہم آوکے ماں باپ ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیار کرتے ہیں پھر ان کا دھندہ کرتے ہیں ان کو بیچتے ہیں بیچتے کہاں پہ بیچتے ہیں لاکھوں میں کروڑوں میں ہزاروں میں بیچتے ہیں کون خریدتے ہیں ان کو ان کو ایک خواجہ سرہ سے دوسرے خواجہ سرہ کے پاس بھیجتے ہیں یہ فیصلے کیسے کرتے ہیں یہ کوئی عدالت میں جا کے ہوتا ہے یا کسی تو پنچائد لگتے ہیں کوئی عدالت نہیں کوئی کچھ نہیں یہ گھروں میں فیصلے کرتے ہیں ان کے اپنے فیصلے ہیں تو ان کے اپنی پنچائدیں ہیں ہاں چودری ہیں ان میں چودری ہوتے ہیں اس میں کیا کہ ڈنڈ لگتے ہیں آپ کو ڈنڈ لگتے ہیں یہ مطلب کہ اگر کوئی مورت آگے چلی جائے کسی اور خواجہ سرہ کے پاس پھر یہ اس سے پیسے لے لیتے ہیں آپ کے ساتھ ایسا ہوا میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا آپ کس کی چیلہ تھے میں دینے میں تھی دینے والوں کی چیلہ تھی جب میں دس یارہ سال کے عمر میں ادھر آئی تو انہوں نے پیچھے دینے پانچزار رپے میرا دے دیا کنوں نے شاکر نے باب شاکر نے پھر جب میرا ان کے ساتھ گزارہ نہیں ہوا تو میں ازاد کشمیر کسرو چکسواری والے کسرو پر پاس گئی انہوں نے وہاں سے ساتھ لاکھ میرا لے لیا ساتھ لاکھ روپے آپ کو تو نہیں ملا ہوگا اس میں نہیں کچھ بھی نہیں ایک چواری بھی نہیں بھوکی بھیر رہی ہوں بچپن میں بھکی بھکتے بھکتے آپ کی قیمت لگتی گئی مگر آپ کو کچھ نہ ملا میں بھک دی گئی میری قیمت لگتی گئی اور مجھے کچھ نہ ملا اور آخر عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی جہاں پہ آکے آپ نے فیصلہ کیا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں بچا تو پھر آپ نے اب یہاں کا سارا لیا تو ہمارے ساتھ تو اس لئے ہمارے دربار پہ ہم بیٹھے ہیں جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں میوزیک اور یہ دھماز ضروری ہو جاتی ہے اے فقیریں دے دیرے اور یہ فقیروں کی جگہیں یہ ہستیاں اور عید کے دن آپ یہاں پہ بیٹھیں گے آپ عید کیسے گزاریں گی ہاں میں تنگ پا کے آئے تھے آگئے ہیں دربار تھے ہم ہم بری سرکار دے دربار تھے آگئے ہیں دکھاں دی ماری مسیبتہ دی ماری ہاں اکویاں زنانے آنے اکویاں زنانے کیا ہو گئے باجی ہماری اکووں کی کچھی کری یہ ہی تو لڑائی شروع ہے نربانوں کی اور اکووں کی آپ نربان ہیں میں اکویاں کیا لڑائی ہیں ہمارے دربیان ہمارا تو پیار ہے ہمارا پیار ہے مگر اگر آپ سسٹم کی لڑائی ہے تو جب ہم بڑے بڑے نوٹ کم آ کے گھر جاتے ہیں تو گھر سے خالی ہو کے آتے ہیں وہاں بھی مارا خیال نہیں رکھا جاتا تو جب ہم گروہوں کے پاس آتے ہیں یہ کہتے ہیں رات کو ناچ ناچ کے آؤ ہمارے لیے دس لاکھ بیس لاکھ کا مجرہ کر کے آؤ ہمیں دو ہم کھائیں پیئیں پھر ہم جب یہ وقت گزار مطلب کہ ہم مشوقی ٹیم خوبصورتی ٹیم گزر جاتا ہے پھر یہ ہمیں آگے بیج دیتے ہیں ایسا کیوں ہے ہمارے ساتھ کیا ہم دکھ دیتے ہیں گھر والوں کو کیا ہم خسرو کو دکھ دیتے ہیں نہیں نہیں ان کو تو سکھیں ملے انہوں نے اپنا سارا کام ہی اسی پر چلتے چلتے ہیں دندہ کرتے ہیں یہ یہ ہجڑے دندہ کرتے ہیں ہمارا ہم خوبصورت بچوں کو تیار کرتے ہیں خوبصورتی میں ڈالتے ہیں پھر ہمیں نچواتے ہیں پھر جب ہم ناچ کے پیسے کمان کے دیتے ہیں پھر ہم جب بڑاپے میں آ جاتے ہیں پیسے کمان کے کابل نہیں رہتے پھر ہم آگے بیج دیتے ہیں بیس لاکھ کا پتیس لاکھ کا پچاس لاکھ کا ایک کروڑ کا اور یہاں پہ پھر ایسری آپ یہاں پہ دربار پہ آئی ہیں کہ یہاں پہ آپ بکیں گے نہیں ہاں میں سکھیوں کے دربار پہ آگئی ہوں اور یہاں میں بک نہیں سکتی اور صدا یہاں پہ رہوں گی اور یہ ندیم بھائی کے پاس آئی ہوں یہ میرا بہت خیار رکھ رہے ہیں اور امید ہے کہ آگے سے بھی خیار رکھیں گے کیونکہ آپ جن کے پاس آئی ہیں جن شرائن کے پر آپ بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی تو انہوں نے بلائیا ہے نا کہتے ہیں جنہیں بلاتے ہیں سرکار وہ ہی یہاں پہ چلے آتے ہیں تو یہ بھی ان کی قسمت میں ہماری یہ فقیروں کے در ہیں مسجد مندر تو ہمارے لئے بند ہیں تو ایک کھلا ہے تو یہ فقیر کا در کھلا ہے جہاں پہ سب برابر ہیں یہاں ہر کوئی آ سکتا ہے تو پھر میں تبلیغ والوں کو پاس آگئی ہوں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں میسیج کہ پہلے اگر مورتوں سے کام چھڑوانا ہے اللہ کی طرف لگوانا ہے تو پہلے ان کے لئے کچھ کریں یہ مولی صاحب کے لئے پیغام ہے ہاں پہلے ان کے لئے کچھ کریں کوئی کاروبار کوئی دکانے کوئی آگے پیچھے کاروبار ہوگا وہ کام چھوڑیں گی تو ہاں کلال کی روزی کمائیں گی تو آگے کا سوچیں گی آپ کے بال بھی کٹوا دیئے سارا کچھ آپ نے کر دیا اب میں کہاں جاؤں مولی صاحب چلے گئے مولوی صاحب باغ گئے ہجڑے خسرے باغ گئے یہاں تنہا کھڑی ہوں قبر میں بھی تنہا ہی جانا ہے